حضرت آپ ہمارے یہاں ایک جون علیہ تو وہ ہیں کہ جو اپنے بال نوچتے ہوئے اپنے جسم پہ تماشے رسید کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اور وہ اشار سنتے ہوئے کہ جو عام عوام کو سمجھ آ جائیں وہ تو بہت مقبول اور مشہور ہیں اگر ایک جون علیہ اور ہے جن کی فلسفیانہ نظر جن کے تخیل کی حسد اور جن کے لفظوں کا جادو وہ جو انہوں نے اپنی رموز میں کہا ہے یا جو انہوں نے اپنی کتاب شاید کے دباچے میں لکھا ہے وہ بہت بہت سنگی نظر سے بہت دور ہے بہت آگے ان کی رموز کا رموز سے ایک نظم ہے لوہ دائرہ میں دائرے پر پڑا ہوا اپنے خون کے دھبوں کو چاٹتا ہوں کہ میرے ہونے کا سارا اجزام میرے سر ہے لبوں کی تحلیز پر میری روح کب سے فریاد کر رہی ہے میں اپنے سینے میں جل رہا ہوں میں اپنی آنکھوں میں بج رہا ہوں یہ شاہراؤں کا حادثہ ہے مگر کسی کو خبر نہیں ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو حجومِ آدم جواب دے کیا یہ کوئی سہرہ ہے شہر کی رہ گزر نہیں ہے میں پھر نہ آنگا میری آواز پھر نہ آئے گی میرا اس بات پھر نہ ٹکرائے گا تمہاری بطالتوں سے مگر میرا بال بال مقروض ہے میرے جبرے آگئے گا اور یار یہ جملہ سنیں گے میں اپنی آواز کا بدل جو چپ ہے اس کی زبان اس کے دہن میں سڑ جائے گی میں بولوں گا اور میرا بولنا ہی میرا زیاں بھی ٹھہرے گا میرے سینے میں جو خراشیں سلگ رہی ہیں وہ آخرے کار میری لوہ مزار کا ہشیہ بنے گی جواب کی بستیوں کے دروازے بند ہیں اور میرا گلہ خوشک ہو چکا ہے تمام انسان اپنی پرچھوئیوں کو اڑے ہوئے ہیں اور شام بہ رہی ہیں دندنے چوک کے بڑے برج کا مسلس نگل لیا ہے میں ایک سنگی مجسمہ ہوں جسے بنا کر جسے خیابہ میں نصد کر کے مجسمہ ساز اور میمار اپنا روزیاں نہ پا چکے ہیں میں ایک سنگی مجسمہ ہوں جو دھند کے تلسیاں اڑے ہوئے ہلیوں کو تک رہا ہے مگر سمات کا جال اب جلد بن لیا جائے سن لیا جائے میرے اطراف ایک توفان اٹھنے والا ہے جو زمینوں کو یوں نگل لے گا جیسے یہ لوگ اپنے لوگوں کا خونے بستہ نگل رہے ہیں زمین جب اپنی گردشوں کا حساب دے گی تو میں کہوں گا خدا کے لوگوں نے میرے لوگوں کا خون پی کر نجات پائی میں اپنے سینے میں جل رہا ہوں میں اپنی آنکھوں میں بج رہا ہوں خون پینے دو خون گرم و گندم گون جوان رانوں کا خون نرم و نازک گول پستانوں کا خون میں بہم پی وسطہ تیری گندمی رانوں کے لگ ان لگوں کو ایک شگافے آتشی درکار ہے خون پینے دو خون موسیقی